السلام علیکم میری برز کوئک ریسپی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں لائے ہوں خستہ آلو چکن کباب جس کو آپ ایک مہینے کے لیے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں رمضان کے لیے بیسٹ ریسپی ہے کوئک بننے والی ریسپی ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے آدھا کلو آلو لیا ہے جن کو میں نے ہارڈ بوائل کیا ہے اور یہ دیکھیں میٹیم سیز کے آلو ہیں آپ نے ان کو زیادہ بوائل نہیں کرنا ورنہ یہ ہوگا کہ ہی پتلے ہو جائیں گے اور آپ جب بھی بوائل کریں تو بوائل کرنے کے فوراں بات پانی سے نکال لیں اس کے بعد میں نے اس میں پاؤ چکن اٹ کی جس کو میں نے شیٹ کر لیا ایک باریک پیاز لیا اس کو میں نے بریک بریک کٹا ہے تھوڑا سا دھنیا لیا اور تھوڑا سی سبز میرچے چھار سے پانچ لیا ان کو بھی میں نے بریک کٹ لیا ریسپی اور ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ آلو بوائل کریں آلو بوائل کرنے کے بعد اس کو پانی میں مچ چھوڑا کریں فوراں نکال لیا کریں یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپن کٹا دھنیا زیرا لیا باریک 1 ٹی بل سپن میں نے لال میٹ چھلیا 1 ٹی سپن گرم مسالہ 1 ٹی سپن حلدی لیا ہے 1 ٹی سپن میں نے اس میں پوٹی بھی گول لال میٹ چھلیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی مکسنگ کریں گے جب بھی آپ نے آلو کے کباب بنانے ہو اور جب آپ نے ٹکیاں بنانی ہو اس ٹائم پہ آپ نے نمک ڈال لیا ہے اس سے پہلا آپ نے نمک نہیں ڈالنا ورنہ آلو جہاں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں یہ آلو کے کباب بنانے کی سپیشل ٹپ تھی کیونکہ میں بالکل فریش بنا رہی ہوں اور امیدہ میں نہیں رکھوں گی تازہ تازہ بنا کر میں نمک ڈال رہی ہوں اور اس کے ٹکیاں بنا کر فرائے کر لوں گی آپ پہ میں نے 1 ٹی سپن بلکل اور اس کے بعد میں ٹکیاں بناؤں گی کچھ ٹکیاں میں نے گول بنا لیا ہے کچھ ٹکیاں میں پہ شیفز کی تھی میں نے ہارڈ سرکل اور سٹار کی شیفز کی بنا لیا تھے بچوں کے لیے تو ان کو میں نے بریڈ رومز اور اگ لگا کے فرائے کر لیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ باقی نورمل سے ایک انڈے کے اندہ میں نے بہت سارے کباب فرائے کیے تھے تو کچھ کباب میں میں نے انڈہ لگا لیا ہے نورمل سا اور اس کو میڈیم فرائے پہ فرائے کیا ہے ڈیپ فرائے نہیں کرنا آپ نے بلکل تبہ پہ تھوڑا سا گی ڈال کے فرائے کرنا ہے بہت آسان سستی اور جھٹ پر بننے والی ریسپیں رمضان میں ریسپیں ضرور ٹرائے کریں یہ کباب جو ہیں آپ فریز کریں یہ بلکل نہیں خراب ہوں گے اور بہت اچھا آپ کو ٹیسٹ دیں گے یہ دیکھیں میں نے کباب پہ بریڈ کرمز لگا کے فرائے کر لیا تھے سٹار ہارٹ اور سرکل شیپ کے تو یہ بہت اچھا ریسپی لک دے رہے تھے تو آپ اس کو دہی اور کیچپ کے ساتھ رہتے کے ساتھ سرف کریں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیں تو چینل کو لائپ کریں سبکرائب کریں تھینکیو